شاہ صاحب خاموش خاموش بیٹھیں آج میں افطار میں بھی موقع کم ملا ماشاءاللہ میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے شرف کی بات ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی وزوجہ جنہوں نے قلب مصطفیٰ میں وہ مقام پایا جودہ غانہ عرب میں دو قبیلے بہت مشہور تھے معظم ایک قبیلہ بنو حاشم یہ بیت اللہ کے متولی تھے اور دوسرا قبیلہ قبیلہ بنو اسد قبیلہ بنو اسد جو ہے یہ وہ قبیلہ تھے جو مکہ معظمہ کے انتدام احتمام روڈ بنانا نسمل کمیشنر جس کو کہتے ہیں یعنی بڑا قبیلہ بڑے خاندان سے قربان جائیے سیدہ خضل قبرا سلام اللہ علیہ وابیہ وہ ہستی اللہ نے کیا شرف جودہ غانہ شرف تھا آپ کا سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی پھر روح زمین پہ وہ خاتون توز ہو جا جن کو رب نے برائے راز سلام بھیجا جیسے غار حراقہ واقعہ مصطفیٰ نے بیان کیا اور پھر قربان جائیے کہ یہ بھی شرف سیدہ خضل قبرا سلام اللہ علیہ کا کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کے نکہ میں ہوتے ہوئے جب تک یہ نکہ حیات رہی حضور نے دوسرا نکہ نہیں کیا یہ شرف بھی سیدہ خضل قبرا ہو پھر الحمدللہ قربان جائیے سیدہ خضل قبرا سلام اللہ علیہ وابیہ کا وہ شرف کہ اللہ نے یہ شرف آپ کو بکشا کہ رحمت اللہ العالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جس ہستی سے چلی جس زوجہ سے چلی وہ سیدہ خضل قبرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبراہیم وصال کر گئے اور باقی آپ کا سلسلہ اور پھر اللہ اکبر آپ کے وصال کے بعد تاجدار خطب نبو صلی اللہ علیہ وسلم قصرت کے ساتھ آپ کا ذکر فرماتے تھے ایک موقع حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سیدہ خضل قبرا کا ذکر قصرت سے فرماتے ہیں فرمایا ہے عائشہ میں کیوں خطیجہ کا ذکر نہ کروں کہ جب پورے مکہ نے میرا انکار کیا یہ واحد خاتون تھی جس نے میرا اقرار کیا ماشا مقدومہ کائنات کی ماں حسنان کریمین کی نانی اور قربان جائیے حضور علیہ السلام کی ایک محبت اور کیا قلب مصطفیٰ میں سیدہ خطیجہ قبرا کا مقام تھا کہ جب آپ کو بکری یا بکرا زبا کرتے تو اس میں اچھے چھے پیس نکال کر سیدہ خطیجہ قبرا سلام اللہ علیہ کی سہلیوں کو بھیجا جاتے تھے بھیجا کرتے تھے کہ خطیجہ کا دل خوش ہوگا تو سیدہ خطیجہ قبرا جدہ گانا میں یہ چاہوں گا میری گزارش ہے ہم مدر ڈے مناتے ہیں تو بینگا مسلم اور اتنی عظیم ہستی جو محسنہ اسلام ہے ہمیں چاہیے دس نمزالوں مبارک مدر ڈے منانا چاہیے سیدہ خطیجہ قبرا کو سلام پیش کریں اور صحیح کا مفتی صاحب نے کہ کاش ہماری یونیسٹیوں کے نام ہمارے کالیج کے نام سیدہ کے ہمارے پاس اہلِ بہتِ اتحار کے حوالے سے رسیت سینٹر ہوں ہم سب شعبوں میں کام کر رہے ہیں بدقسمت ہی ہے ہم نے سیدہ خطیجہ قبرا پہ وہ کام جو پاکستان میں نمائی ہونا چاہیے میں کہتا ہوں وہ سیدہ خطیجہ قبرا کی وہ ہستی ہے اور میں ان پر کیا کلام کروں کہ جن کو رب کا سلام آتا ہو جو حضور کی خاص نگاہوں میں ہوں جن سے حضور کی نسل چلی ہو جن کو اللہ سلام بھیجتا ہو اور پھر جن کے تذکرِ ذکر حضور مصطفیٰ کریم کی زبان پر ہوتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ خطیجہ قبرا کی تربت پر انوار و تجلیات کی باری شنوائیں میں حجات سے بھی کہوں گا جب جاتے ہیں تو جنت المالہ ضرور جائے اور وہاں پر فقیر کی عادت ہے جب بھی حج پہ جاتا ہوں وہاں ضرور حاضری دیں کیونکہ کئی لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے مکہ جنت المالہ میں مسجد جن کے ساتھ جنت المالہ ہے وہاں پر سیدہ آرام فرماری ہے خدا کی قسم جو حاضری دے گا اس کی نسلیں انشاءاللہ شاد اور آباد رہیں گی وہاں سلام عقیدت پیش کیا کریں اس بارگاہ میں حاضری دے کر یقیناً آپ کو ذہنی قلبی سکون ملے گا اور انشاءاللہ آپ پر رحمت براباد ماشاءاللہ ماشاءاللہ انتہائی خوبصد بات ہے